اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہستہ امی جاز عوامی کمپیٹر کالی شکرگر آج میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں فوٹو فیلٹر کا لیکچر نمبر فور لیکچر نمبر فور میں ہم سٹارٹ کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی فکچر کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ اپنی فکچر کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے فکچر کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اسے کپی کرنا ہے اور جس فکچر پہ آپ اسے پیسٹ کروگی پھر آپ اسے روٹیٹ کر سکتے ہوگی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس پکچر کی کٹنگ کی ہے اس پکچر کو اگر آپ رائٹ سائیڈ کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کٹنگ کرنا ہے لیفٹ کٹنگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں روٹیٹ ہو رہا ہے اگر آپ اسے لیفٹ سائیڈ کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کرنا ہے یہ لیفٹ کو روٹیٹ ہو رہا ہے فلپ ورٹیکل ہے اگر آپ اپ ڈون کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اولٹی ہوگی پکچر یہ سیدھی اگر آپ لیفٹ رائٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ پکچر ہے اسے یہاں پہ آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا فیس دوسری سائیڈ کو کرنا ہے تو آپ نے اس پہ کٹنگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا سائز اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے ڈسٹارٹ پہ کلک کرنا اب یہاں سے پکڑ کر آپ اس کا سائز جتنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا تو یہ پکچر یہاں پہ فیٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ سیلیکشن جو یہاں پہ شو ہو رہی ہے اسے آپ خیرٹ کر سکتے ہو دوبارہ کلک کر کے شو کر سکتے ہو یہاں پکچر کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے اس کے بعد ہے فوٹو ماسک اگر آپ اپنے پکچر کو فریم لگانا چاہتے ہیں ماسک لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لگانا ہے اگر آپ فول پکچر کو ماسک لگانا چاہتے ہیں فریم بغیرہ تو اس کے لئے آپ نے اس سیلیکشن کو ختم کرنا ہے اگر آپ جس پکچر کے آپ نے کٹنگ کیا اسے آپ نے ماسک لگانا ہے تو پھر یہ سیلیکشن شو ہو نہیں دینی اس کے بعد آپ نے یہاں بھی کلک کرنا ہے ماسک والے اپشن پہ یہاں اس کے بعد یہاں سے جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں وہ سیلیکٹ کریں اس کے بعد اوپن یہاں اپنے کلٹ سیلیکٹ کرنا ہے جس کلٹ کا آپ شو کرنا جاتے ہو اوکے یہ دیکھیں اوکے کیا پریبیو پہ گلے کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہو تو یہ دیکھیں اگر آپ اسے کینسل کرو گے تو یہ ختم نہ جائے گا اوکے کرو گے تو یہاں بھی سیٹ ہو جائے گا دوبارہ ہم اسے انڈو کرتا ہوں ختم ہو گیا اس سیلیکٹ کو ختم کرنا ہے فول پکچر پہ آپ ماسک لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ختم کرنا ہے اب آپ نے دوبارہ فوٹو ماسک پہ کلک کرنا ہے یہاں سے کوئی بھی سٹائل دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے اوپن کلر پریبیو پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں بھی شو ہو رہا دوبارہ یہاں پہ کلک کر کے کوئی اور لگانا چاہتے ہیں اس پہ کلک کیا اوپن پریبیو تو یہ دیکھ لیں ٹائل ماسک پہ کلک کر کے آپ پریبیو پہ کلک کر لیں تو کافی زیادہ شو ہو جائیں گے یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ ڈائریکٹ پریبیو پہ کلک کرتے ہو تو آپ کوئی بھی ماسک جب سیلیکٹ کرتے ہو اوپن کرو گے تو وہ آٹو یہاں پہ شو ہو جائے گا ڈائریکٹ پریبیو کلر بھی اب یہاں سے چینگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کلر بھی چینگ ہو گا اگر آپ بلر کرنا چاہتے ہیں تو بلر پہ کلک کرو یہ بلر ہو جائے گا اسے آنچے کر دیں ہم بلر نہیں کرنا چاہتے ہیں سٹریچ ماسک پہ کلک کرو گے تو وہ پکچر کے حساب سے ماسک شو ہو گا یہاں پہ موٹ میں جائیں گری سکیل پہ اگر آپ کلک کرتے ہو تو اس کا کلر گری ہو جائے گا یہ چیک کر لیں کلر پہ کلک کرو گے تو کلر میں گری سکیل پہ کلک کرو گے تو گری کلر میں گوشن بلر پہ کلک کرو گے تو اسی موڈ میں اور اگر آپ پیٹرن پہ کلک کرتے ہو تو پیٹرن میں یہ پیٹرن کوئی بھی سلیک کر کے اوپن تو وہ پیٹرن شو ہو گا کسی بھی سکیل پہ آپ یہ ماسک اپلائی گر کے چیک کر سکتے ہو جیسے یہ والی پکچر ہے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کیا یہ سلیکٹ کیا اوپن کیا ڈریکٹ پیوی پہ کلک کیا تو وہ آٹو شو ہوتا رہے گا تو یہ دیکھیں گری سکیل یہ گری سکیلر میں شو ہو رہا ہے یہ چیک کرنے یہ دیکھیں اب اسے کلر پہ کرتے ہیں تو کلر میں شو ہو جائے گا تو ایسی آپ ماسک سیٹ کر سکتے ہو لاسٹ پہ آپ اگر اسے یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اوکی کر دینا نہیں تو آپ اسے کینسل کر دو اج کے لیکچر میں میں نے آپ کو پکچر کو روٹیٹ کرنے کے بارے میں بتایا کہ آپ نے رائٹ سیٹ کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے لیفٹ سیٹ کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے آپ ڈونٹ کیسے کرنا فلپ بارٹیکل اور فلپ ہریزنٹل اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پکچر کو پوٹو ماسک کیسے لگانا ہے پوٹو ماسک میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کلر کسی چاہیے کرنا ہے گری کلر میں کیسے شو کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو اسے بلر کیسے کرنا ہے اور ماسک کلر بغیرہ اور موٹ کلر کیسے چینک کرنا ہے یہ بتایا یہ سارا کچھ لگا کہ آپ اپنے پکچر کو پوٹو نہ سکتے ہونا اگر آپ اس کی کٹنگ بلکل سلو کروگے تو اچھی ہوگی تو آپ نے جب بھی کسی پکچر کی کٹنگ کرنی ہے تو پکچر کو زوم کر لینا ہے زوم کر کے آپ کٹنگ کروگے تو اس کی کٹنگ اچھی ہوگی اگر آپ اسے اسی سائز میں رکھ کے کٹنگ کریں گے تو پھر کٹنگ اچھی نہیں ہوگی آج کا لیکچر یہاں تک کہ نیکس لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر اینڈ والی ویڈیو سب سے پہلے ملسکیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی